اسلام علیکم بیورس ویلکم بیک تو مائی چینل فورٹی وان فرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں جوب ریلیٹیڈ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ بھی جوب ریلیٹیڈ ہی ہے لیکن وہ توڑی مختلف ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دس ایسے خطرناک جوبز کے بارے میں جس میں آپ کیا خدا نہ خواستہ اگر آپ کیر نہیں کرتے دہان نہیں دیتے تو آپ کو چھوٹ لگ سکتی ہے آپ زخمی ہو سکتے ہیں آپ کیا بدن کا کوئی غضو کر سکتا ہے یا خدا نہ خواستہ اگر آپ بہت کیرلیس ہیں تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے یاد رکھیا گیا کہ بہت مشکل سے ہمیں جوب ملتی ہے اور جب اس میں ہم سیٹل ہو جاتے ہیں دھیان نہ دیتے ہوئے ہم پھر اپنا بھی نقصان کر جاتے ہیں اپنی فیمیلی کا بھی نقصان کر جاتے ہیں اور دوسرے آدمی کا بھی نقصان کر جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے کہ سب سے کٹیگری میں رکھ رہا ہوں وہ ہے ٹرک ڈرائیورز اور ڈیلیوری ڈرائیورز یہ سب سے خطرناک جوبز ہیں آج کے دور میں ٹرک ڈرائیورز کا اگر ایکسیڈن ہو جاتا ہے اہدانہ ہستہ تو اس میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے آپ قومہ میں بھی جا سکتے ہیں اور میں بھی آپ پیرالائز ہو سکتے ہیں کچھ وقت کے لیے اور میں بھی زیادہ وقت کے لیے تو ٹرک ڈرائیورز کے ایکسیڈن میں بھی ایسا ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پر جو ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ڈیلیوری ڈرائیورز ہیں آج کل آپ کو پتا ہے کہ ڈیلیوریز بہت ہوتی ہیں چاہے اس فوڈ پانڈا کی شکل میں ہیں یا مطلبات کی شکل میں یہاں پر ہو گئے یا ایمازون کی ڈیلیوریز ہو گئی نون کی ڈیلیوریز ہو گئی دھراز کی ڈیلیوریز ہو گئی تو ڈیلیوریز میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو جلدی جلدی اپنی ڈیلیوریز دینی ہوتی ہیں اس میں کیا ہو جاتا ہے اس میں ایکسیڈن کے چانسز بہت ہو جاتے ہیں رسیلٹری یہاں پر بہت زیادہ ایکسیڈن سکوٹر ٹرائپ کے فوڈ ڈیلیوریز کی ہوئے تھے اور اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی اس کے چانسز بہت ہیں اور جب ایکسیڈن ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ خاص کر جو گلف کنٹریز میں ہوتی ہیں یہاں پر روڈ بہت سموت ہے تو پھر وہاں پر بہت چانسز ہوتا ہے کہ آپ کی جان بھی چلی جاتی ہے تو اس میں آپ خاصا کیر کریں کہ جب آپ یہ جوب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نہ بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں نمبر ٹو جو اس کٹیگری میں ہے وہ ہے کنسٹرکشن ورکر کنسٹرکشن ورکر اس کو بھی بہت سے خطرات پلاہاک ہوتے ہیں اس میں میسنس ہو گئے کارپینٹرز ہو گئے یہ چاہے ویلے میں کام کر رہے ہیں چاہے بیلڈنگ میں کام کر رہے ہیں یا آپ اپنے ملک میں کوئی گھر بنوا رہے ہیں وہاں پر اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو بہت سے لوگ آپ نے سنا ہوگا کہ سیڈی سے گر گئے زخمی ہو گئے کسی کے انگلی کسی چیز مشینری میں آگئی اس کے انگلیاں کٹ گئی بہت سے اور ایک آدمی اوپر سے تابوک پینک رہا ہے اور کسی نہیں ہوتے وہ حقیقت میں ہوتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں اور جان ان کی چلی جاتی ہے تو آپ نے بہت خیال رکھنا ہے جب آپ کوئی ورکر ہیں اور اگر آپ کو یہاں پر آپ کو کوئی بتا رہا ہے سیفٹی کے بارے میں تو پلیز اچھا خاصا سیفٹی پر دہان دیں نمبر تری پر جو کٹیگری میں رکھ رہا ہوں وہ ہے ہائی وے منٹیننس ورکرز یہ بھی بہت سے خاطرات سے دوچار ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ ہونا ایک منٹسی بات ہے کیونکہ بعض اوقات ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں اور ڈرائیور جو ہے جو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے ہائی وے پر ایک خاصا ایک سائٹ بن کیا ہوتا ہے وہ کام کرنے کے لیے لیکن ڈرائیور میں بھی موبائل پر بات کر رہا ہے میں بھی اس کا دھیان نہیں ہے میں بھی وہ ڈرنک ہے شرابی ہوتی ہے یہ کنٹریز میں ہو جاتا ہے ایسے تو اس کی وجہ سے وہ دھیان نہ دیتے ہوئے دو تین ورکرز کو اڑا کے لے جاتا ہے ایک ورکر کو مار دیتا ہے اس سے بہت سے واقعہ ہوتا ہے زخمی کر جاتا ہے لوگوں کو تو یہ بھی بہت زیادہ خطرات سے دو چار ہوتے ہیں تو یہاں پر بیز کام کرتے ہوئے آپ نے اپنے دماغ اور اپنے آنکھیں کلی رکھنی ہوں گے کیونکہ ایکسیڈنٹ چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں جو ہائی وے پر کام کر رہے ہوتے ہیں نمبر پانچ پر ہے گاربیج کولیکٹر کا خطرہ ہوتا ہے خاص کر جب یہ کچرہ جو ٹرک رکھتا ہے گرگر جا کر تو ان کو پیچھے سے کوئی گاڑی ہٹ کر جاتی ہے یا بھائی اس کے خود جو کلیگ ہوتا ہے جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ دہان نہ رکھتے ہوئے ریورس میں ان کو مار دیتا ہے اور بعض اوقات یہ جو کاربیج اٹھانے والے ہیں کچرہ اٹھانے والے ہیں یہ سڑک دوسری طرف جاتے ہیں تاکہ وہ کچرہ اٹھائیں تو دوسری گھاڑی ان کو مار دیتی ہے کیونکہ بلائنڈ سپورٹ بنا ہوتا ہے ان کا ٹرک بڑا ہوتا ہے تو یہ دیکھ نہیں پاتے تو جب اس سڑک کر رہے ہوتا ہے تو دوسری آنے والی گھاڑی بھی ان کو نہیں دیکھ پاتی تو یہاں پر ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ان کا ایکسیڈنٹ ریشیو بھی بہت زیادہ ہے تو جو ہمارے بھائی اور دوست حضرات اس جوب سے ریلیٹڈ ہیں تو خاص بہت خیال رکھیں کیونکہ بلائنڈ سپورٹ کی وجہ سے آپ لوگوں کے ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو خاص کر دھیان رکھیں گا نمبر سکس اس کٹیگری میں ہے مائن ورکرز مائن ورکرز جو ہوتے ہیں یہ کان کودنے والے جیسے آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوگا کوئلیں نکالتے ہیں غاروں کے اندر سے اور بعض اوقات بلچستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہاڑوں کے اندر سے نمک نکالتے ہیں بعض ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہیرے نکالنے کے لیے بھی کان کودے جاتے ہیں اور انڈونیشن میں ایک جگہ ہے ایک پہاڑ ہے جہاں پر سلفر نکلتے ہیں تو ان کو سلفر مائنرز کا آ جاتا ہے اور اتنا خطرناک ترین جوب ہے یقین جانے گا کہ وہاں سے جو والکینو ہے اس کے اندر سے سلفر نکلتا ہے پھر وہ لوگ کلیک کرتے ہیں ورکرز وہاں سے اور اس کے ورکرز پچاس سال سے ان کی زندگی زیادہ نئے رہتی کیونکہ ان کو اتنا انہیل کرتے ہیں وہ جو وہاں سے برکان سے والکینو سے جو دعا نکلتا ہے وہ اتنا انہیل کر دیتے ہیں کہ ان کی زندگی پچاس سال سے وہ زندگی آگے نہیں بسر کر سکتے ہیں تو وہ بہت ہارڈ جوب ہے جو آپ کام کر رہے ہیں واللہ اس پر شکر ادا کریں کیونکہ ایسے بہت سے ورکرز آپ کو ملیں گے جن کی زندگی آپ کو اکثر نیوز میں ملتا رہا ہوگا کہ کان میں بلوک ہو گیا اس میں لوگ بن ہو گئے ان کو بھی بہت خیال رکھنا ہے اپنی سیفٹی کا اور اپنی فیمری کا نمبر سیون پر ہے لوگرز لوگرز ان ورکر کو کہا جاتا ہے جو الیکٹرک آریوں سے درخت کارتے ہیں بڑے بڑے درخت کارتے ہیں یہ بہت ایزی لگتا ہے جیسا ہے اپنے نیشنل جیوگرافک پر شاید دیکھا ہوگا کہ وہ آریوں سے درخت کارت رہے ہیں اور پھر ٹرک ان کو لے کر جا رہے ہیں وہ لگریوں کو لیکن حقیقت میں ایسا بلکل نہیں ہے یہ بہت ہی خطرناک جوب ہے بعض اوقات ورکر دیہان نہ دیتے ہیں اپنا ہاتھ کار دیتے ہیں اور بعض اوقات جو بڑے درخت ہے کارتے ہوئے گرتے ہوئے ورکر نیچے دیہان نہیں دیتے ان کی اوپر وہ درخت گر جاتا ہے جس سے دو تین ورکر کی جان چلی جاتی ہے اور بعض اوقات ان لگریوں کا جو ایک جگہ رکیہ ہوتے ہیں وہ سلپ ہونے کی وجہ سے بہت سے ورکر پر گر جاتے ہیں جس سے بہت سے ورکر کی جان چلی جاتی ہے تو یہ بھی بہت خطرناک جوب ہے نمبر ایٹ پر جو سب سے خطرناک ہے انڈر وارڈر ویلڈر یہ یعنی کہ پانی کے اندر ویلڈنگ کرنا یہ بہت ہی خطرناک ہے سالانہ دو سو میں سے دیس ورکر اس انڈر وارڈر ویلڈنگ کی وجہ سے مر جاتے ہیں یعنی کہ ایک ویلڈنگ جو ہوتی ہے باہر ہوتی ہے اور یہ انڈر وارڈر پانی کے اندر ویلڈنگ ہوتی ہے یہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے یہ شفز بنانے کے ٹائم میں بھی کام ہوتے ہیں اور دوسرے جب بریج بنتے ہیں تو اس میں بھی ویلڈر کام کرتے ہیں اور پائپ وغیرہ جو پانی کے اندر سے گزرتے ہیں تو اس میں انڈر وارڈر ویلڈر کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہوتی ہے اور یہ لوگ بہت زیادہ الیکٹرک شوک لگنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں تو یہ بھی بہت خطرناک کام ہے جو اس کٹیگری میں سب سے سخترین مجھے لگ رہا ہے جو انڈر وارڈر ویلڈنگ ہے یہ بہت ہی خطرناک کام ہے نمبر نائر پر جو اس کٹیگری میں ہے وہ ہے مایکرو چپ منفیکچرز جو چپس ہوتے ہیں یا آپ کے لیپ ٹوپ میں ہیں یا آپ کے موبائل پر ہیں یہ جتنی بھی الیکٹرونک سامان میں جو چپس بنتے ہیں اس کے بنانے والوں کو حاصل بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے اس کی وجہ سے کینسر کی بیماری لگتی ہیں اس کے بارے میں اگر آپ سٹیڈی کریں تو یہ بہت ہی خطرناک ہے ان کی سیفٹی اتنی سخت ہوتی ہے کیونکہ اس سے آپ کو کینسر کی بیماری کا بہت زیادہ ہوتا ہے حاصل ہم اس کو یوز کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے بنانے والے کتنے اپنی جان جوکوں میں ڈا کر اس کو بناتے ہیں تو یہ چپ بنانے والوں کی زندگی بھی اکثر خطرے میں رہتی ہے کیونکہ کینسر کا حطرہ ہوتا ہے نمبر ٹین جو دنیا میں سب سے خطرناک ترین کام ہے جوب ہے اور جس میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوتی ہیں وہ ہے فشنگ انڈسٹری یعنی کہ بعض لوگ جاتے ہیں وہ سمندری جہاز لے جا کر وہ فشنگ کرتے ہیں تو اس میں بہت سے لوگوں کی جان جاتی ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہیوی مشینری ایوز کرتے ہیں اپنے شپ پر اس میں بھی ان کو مشینری لگنے کا حدثہ ہو سکتا ہے بعض اوقات اپنے ورکرز ڈوب جاتے ہیں اور بعض اوقات ایسے سرد پانی میں چلے جاتے ہیں اگر اس سے وہ نکل بھی جاتے ہیں تو ان کو اتنی سردی لگ جاتی ہے کہ وہاں پر ان کا بچنا محال ہے تو جو فشنگ انڈسٹری ہے جو فش کیچ کرنے والے ہیں خاص کر جو کریب فش کرتے ہیں اس کی مشینری یا ان کا لوہہ اگر ان کو لگ جاتا ہے تو ان کی جان چری جاتی ہے اور سب سے زیادہ دنیا میں اسی کی فیٹیلیٹی ریٹ سب سے زیادہ ہے اس کے علاوہ جو ورکرز ہیں جو الیکٹرک پر کام کرتے ہیں گیر وے نمبر پر میں ان کو رکھوں گا جو ہائی والٹیج پر کام کرتے ہیں ان کی لائف بھی اکثر خطرے میں رہتی ہے تھوڑی سی غلطی اور ان کی جان جا سکتی ہے فائر فائٹرز کی جان بہت تیانی کی جری جاتی ہے اپنی جان جوگوں میں ڈالتے ہیں اور یہ بھی بہت خطرے اور جوب ہے اور اس کے علاوہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ملک میں اگر آپ یو ایس میں دیکھیں تو وہاں پر لائن فورسمنٹ ایجنسی جو پولیس والے ہیں ان کی زندگی 76% یعنی خطرے میں رہتی ہے دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ملک میں کام کرتے ہیں تو یہ ساری باتیں تھیں میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں بھی سیف اپنا خیال رکھئے گا جو ملکے ہیں الحمدللہ لیکن اپنا خیال بھی رکھئے گا اپنی جان بھی اپنی جان کی حفاظت بھی کیجئے گا اور سیفٹی کو فولو کیجئے گا آج کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے دوسرے ریو میں مجھے اپنے دعاوں میں حذر رکھی گا خدا حافظ